بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا تین فروری کو اقوام متحدہ نے اپنے ٹیرزم کے بارے میں ریپورٹ شائع کی اور یہ ریپورٹ بنیادی طور پر سیکیورٹی کانسل کو مہیا کی جاتی ہے اور سیکیورٹی کانسل پھر اس کی روشنی میں آگے فیصلے کرتی ہے اور یہ ستائیسی ریپورٹ ہے اس میں جو ریپورٹ بنیادی طور پر جو مرتب کرتے ہیں وہ ڈیزگنیٹڈ لوگ ہیں جو کہ ٹریکر ہیں ایک کمیٹی ہے جو کہ القاعدہ طالبان بغیرہ ان کو ٹریک کرتی ہے ان کے ساری ٹیلر ایکٹیوٹیز کمپائل کرتی ہے اور وہ بڑی کمپریہنسیب ہوتی ہے اب اس میں اس ریپورٹ میں اقوام تحضہ کی اس ریپورٹ میں دہشتگردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کا اعتراف موجود ہے یہ بڑی اہم چیز ہے ایسے وقت میں جبکہ بھارت پاکستان کے اوپر دہشتگردی کا اعظام لگاتا ہے جب بھارت یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ٹررس گروپس ہیں جو خاصے جن کو یونیٹی نیشن نے ڈیکلیئر کیا ہوا ہے حالانکہ وہ ٹررزم کر نہیں رہے لیکن چونکہ انفلونس ہے امریکہ بھارت انہوں نے مل کے حافظ صحیح جیسے آدمی کو جو ایک محبت وطن اور جس کے ادارے نے بڑی خدمت کی ہے یہاں پہ پاکستان میں ان کے اوپر دہشتگردی کا اعظام لگوایا تو وہ پاکستان نے ان کے خلاف بھی ایکشن کیا اگر کہیں ٹررر فنڈی کا کوئی ثبوت تھا اقوام متحدہ کی اس ریپورٹ نے خاص طور پر اس بات کا اطراف کیا ہے کہ جن بھی افراد کو یا کسی آدارے کو اقوام متحدہ نے ڈیزیگنیٹ کیا تھا ایز ای ٹرر گروپ یا ٹرر انڈیجول ٹیرسٹ تو اس کے خلاف پاکستان نے بھرپور ایکشن کیا ہے ان کی جائدادیں زب کی ہیں ان کے اصاصے مجمد کی ہیں لہٰذا یہ وہ پروپیگنڈے کی ایک طرح سے نفی ہے جو بھارت ہر طرف کر رہا اور خاص طور پر اس نے یہ پروپیگنڈا ایف ایٹی ایف میں بڑی حد تک کیا اور یہی ایک بہانہ لے کے تو پاکستان کو صدراز سے ایف ایٹی ایف کے چکر میں فضایا ہوا ہے ریپورٹ یہ بھی اس بات کا بھی اطراف کرتی ہے کہ پچھلے سال جولائی سے لے کے اینڈ تک دسمبر تک تقریباً سو کے قریب کراس بارڈر کراس بارڈر افغانستان کی طرف سے پاکستان میں حملے ہوئے دہشتگردی کے اور اس میں جانی نقصان ہوا غالباً ایک سو ستر کے قریب لوگوں کا اس کے علاوہ جو ریپورٹ میں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی نے تمام چھوٹے گروپ سہم کو ملا کے تو ایک مضبوط گروپ بنایا ہے اور یہ جو گروپ ہے اس کے ساری یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ تفصیلات کی کمی ہے اولدو ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ نے اس کو سپروائز کیا اور اپنی نگرانی میں یہ سارا مرجر کروایا لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ مرجر کے لیے پیسہ بھارت نے لگایا تھا اور راہ کے آفیسر موجود تھے جب یہ مرجر کا ارینجمنٹ باچیت وغیرہ کروائی گئی اب اس میں وہ بتاتے ہیں کہ جماعت العرار شہریار محسود گروپ حضب العرار عمجد فاروقی گروپ اور پھر عثمان سیف اللہ گروپ جو کہ پہلے لشکر جھنگوی کہلاتا تھا یہ گروپ شامل ہیں اور انہوں نے مل کے ایک اتحاد قائم کیا ہے کہنے کو ٹی ٹی پی ہے لیکن یہ سب گروپ اس میں شامل ہو گئے ہیں اور اسی وجہ سے اس گروپ کی تعداد بڑی ہے یہ پچیس سو کے قریب لوگ تھے اب کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً چھ ہزار کے قریب لوگ ہیں جو کہ ٹی ٹی پی کا حصہ بن چکے ہیں اور اس سے پہلے پاکستان انہی چیزوں کے بارے میں ایک ڈوزیر اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل کو دیا تھا ہم نے اس کے بارے میں وضاحتیں بھی دیں ہمارے جو مستقل مندوب ہیں وہاں پہ اقوام متحدہ میں منیر اکرم صاحب انہوں نے خود ملاقات کر کے تو ان کو بریپ بھی کیا اور یہ دیا ڈوزیر دیا جو خوبی افض ڈوزیر کی وہ یہ تھی کہ اس میں ناقابل تردید شواہد موجود ہیں بھارت کے ملوث ہونے کے اور وہ شواہد جو ہیں وہ جو جو منی ٹرانزیکشنز ہیں بینکوں کے درمیان اس کے ہیں اس کے رسیدے ہیں ان کی چیزیں ہیں آڈیو ٹیپس ہیں ویڈیو ٹیپس ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ بڑی واضح طور پر دیکھی بھی جا سکتی ہیں اور چیک بھی ہو سکتی ہیں بینکوں سے بھی اس کے بارے میں ویریفکیشن ہو سکتی ہے اور یہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ بھارت اس میں ملوث ہونے ہیں باوجود اس کے کہ کلبوشن ہمارے پاس تھا جس نے سارے ثبوت ہر چیز اس نے خود بتائی اعترافی بیانات ہیں اس کے اس کے باوجود پاکستان نے چونکہ اس کیس کو آگے نہیں چلایا اس وقت وہ پی ایم ایل ایم کی گورنمنٹ تھی اور وہ کیس دبارہ کلبوشن کا تو بعد میں پھر یہ جو شواہد ابھی کٹھے کیے گئے وہ ایک دوزیر کی شکل میں دیئے گئے اب یہ سارا کچھ جو وہاں سے ہوتا ہے اس میں جو جو کچھ افغانستان کی سوائل سے ہوتا ہے کہنے کو تو یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کہتا ہے کہ جناب ان علاقوں میں ہماری ریٹ نہیں لیکن ہمارے پاس اس کے بھی بڑے شواہد ہیں کہ افغان انڈی ایس کے لوگ افغان مختلف ان کے جو جو منجمنٹ ہے اس کام کی وہ وہاں پہ ان کو وزٹ بھی کرتے رہے ہیں ان کو انہوں نے وہاں پہ ٹیمپری پاسز اور ڈاکومنٹس ایشو کی ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ افغانستان پورے میں پھر سکتے ہیں یہ لوگ طالبان کے لوگ ان کے لیڈر اور اس کے اس کی وجہ سے انہوں نے وہاں پہ ان کے شہروں میں مکان لے کے رکھے ہوئے ہیں بعض کے مکان دیلی میں بھی ہیں بعض کے مکان بعض نے مکان بعض لیڈرز نے عمر خارس پروسانی نے مثال کے طور پہ دیلی میں بھی رکھا ہوا تھا کابل میں بھی مکان رکھا ہوا تھا اور یہ ابھی پچھلے دنوں منگل باغ مارا گیا وہاں پہ تو منگل باغ کی فیملی بھی وہاں رہ رہی وہ بھی اپنے بیٹے کے گھر وزٹ کرنے پہ گیا ہوا تھا یا بیٹی کے گھر گیا ہوا تھا جہاں مارا گیا تو یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ملک میں ان کے شہری علاقوں میں آباد ہو کے رہ رہے ہیں ہوں اور وہاں کی حکومت جو ہے وہ اس میں پاسز بھی ایشو کیے ہوں آپ اس سرکاری ڈاکمنٹس کی وجہ سے پھر رہے ہیں ہوں اور دنیا کو کہا جائے کہ جناب ہم تو ان لوگوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے اس وجہ سے کہ یہ ایسے علاقوں میں ہیں جہاں پہ ہمارے ریٹ نہیں ہے یہ ایک بہانہ اب کیس یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ریپورٹ میں تو ذکر آ گیا لیکن ریپورٹ نے ہمارے چونکہ ہمارے ڈوزیئر کی ایک طرح کی ویریفیکیشن کر دی تو اس سے آپ یہ اندیا تو لے سکتے ہیں کہ پاکستان نے جو کچھ بتایا وہ درست ہے اور حقیقتاً بھارت یہ کام یہاں پہ کروا رہا ہے لیکن ریپورٹ چونکہ یہ بڑی قوتوں کی بھی خواہشات ہوتی ہیں اس کے مطابق مرتب کی جاتی ہیں یہ نہیں کیا جا سکتا کہ مکمل طور پہ ان بڑی قوتوں کو آپ ایک طرف کر دیں اور ان کو نظرانداز کر دیں یہ ہوتا نہیں لہذا اس میں بھی کچھ منافقت موجود ہے منافقت یہ ہے کہ جب بغوانستان کی سرزمین پہ موجود ہیں یہ لوگ ہم نے جو ڈوزیئر دیا تھا اس میں چھاسٹھ کیمپ بتائے تھے زمین پہ کہ یہ موجود ہے اب یہ ریپورٹ جو ہے اس کو یا تو وہ کنفرم کر کے بتانا چاہیے تھا کہ واقعی وہ موجود ہیں یا یہ کہنا چاہیے تھا کہ نہیں ہے اگر وہاں نہیں ہے اب یہ کہا نہیں جا سکتا تھے کہ نہیں ہے کیونکہ پاکستان نے آخری لمحے تک اس کی ویریفیکیشن کیوئی تھی اس کو چیک کیا ہوا تھا سو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں نہیں موجود لیکن ریپورٹ نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہاں پہ کیمپ موجود ہے اب جہاں کیمپ ہوں کے پراپر ٹریننگ ہو رہی ہے مختلف ان کے علاقوں میں مختلف شہروں میں تو کوئی ملک بہانہ کر سکتا ہے کہ ہمیں پتا نہیں اور پھر یہ سارا کچھ جو ہے بھارت کر رہا ہے یا اس کے ساتھ ملکے NDS کر رہا ہے جس کے شواہد ہمارے پاس بے شمار ہیں تو میں یہ کیسے مانڈوں کہ امریکہ اس میں شریک نہیں CIA اس میں شامل نہیں کیونکہ امریکہ اور CIA یہ تو وہاں پہ جو کچھ بھی ہے وہ ان کی خواہشات ان کی سوچ اور ان کے حکامات کے مطابق ہوتا ہے اور اتنے ان کے پاس ذرائع موجود ہیں اتنی بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی نیٹو کی سورا سیٹ اپ وہاں موجود ہے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہاں پہ ان کو کچھ پتا نہیں کہ ہو کیا رہا وہاں پہ سو یہ چیز ماننے کے قابل نہیں لہٰذا یہ جو جو ساری چیز چل رہی ہے اس کو مکمل طور پہ ختم اس لیے نہیں کیا جا سکا کہ اس میں مغربی قوتیں ایم ڈی ایس اور بھارت سارے ملوث بھارت کا ہمیں شروع سے پتا تھا کیونکہ یہ شواہد تو آپ نے کٹھے کیے یہ دے دیئے لیکن یہ شواہد نہ ہونے کے وقت پہ بھی جب نہیں بھی تھے تو بھارت کے وزراء وغیرہ وہاں پہ ان کے لیڈر تو کھولا کہتے تھے جی دوول کے بیانات موجود ہیں وہ کہتے تھے جی ان کو ہم سیدھا کریں گے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے اور یہی وہ چیز ہے جو پاکستان کو سمجھ نہیں چاہیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے بڑی قربانیات دی دہشت گردی کے خلاف تراسی ہزار لوگ ہمارے مارے گئے اور یہ ہماری تقریباً ایک سو چھبیس بلین ڈالر کا اکانومی کا نقصان ہوا یہ بہت بڑا نقصان لیکن یہ جو تراسی ہزار لوگ مارے گئی یہ ہماری قربانی نہیں ہے یہ ہمارے لوگ قتل کیے گئے ہیں بھارت قاتل ہے ان کا سو یہ وہ چیز ہے جو کہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹرس میں یا ہیومن ڈائٹس کے معاملے میں ہمیں آگے لے کے چلنا چاہیے ان لوگوں کو انصاف چاہیے جن انہیں مارے ہیں یہ لوگ ان کے سامنے ہم اپنی قربانیاں پیش کریں نہیں یہ مظلوم تھے ان کو قتل کیا گیا اور قاتلوں سے بدلہ بھی لینا چاہیے اور قاتلوں کو سزا بھی ہونی چاہیے سو یہ وہ چیز ہے جو کہ ہمیں سامنے لانی ہوگی اور ہمیں دنیا کو بتانا ہوگا کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا جس میں بھارت کا ایک انتہائی مجرمانہ کردار شامل ہے افغانستان کا کردار شامل ہے ہم بعض مسئلوتوں کی وجہ سے افغانستان کو بار بار اس میں نام نہیں لے کے آتے لیکن حکومت کو بات کرنی چاہیے یہ جو چھے سٹ کیمپس ہیں یہاں پہ جا کے ان کو ہمیں ہمیں یہ بلکل واضح ان کو کنفرنٹ کرنا چاہیے موں کے سامنے کہ یہ سب کچھ ہو رہا اور آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہماری رکھ نہیں ہونی علاقوں میں اگر افغانستان میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ دریغ نہیں کرتے وہ ایک لمحہ نہیں لگاتے پاکستان کو پر الزام لگانے کا اور ہم ہیں کہ سب کچھ دیکھتے ہوئے جانتے ہوئے بھی ہم بات نہیں کرتے یہ میرا خیالت درست نہیں اور پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہمیں بڑا ضروری ہے کہ ہم ایف ایٹی ایف میں ایک اگریسیف سٹانس لیں ہمیں ایف ایف ایٹی ایف میں اتنا معذرت خانہ رویہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے ایف ایٹی ایف نے الزامات کے علاوہ کوئی شواہد کوئی دیئے ہمیں اور ہم کٹے رہے ہیں پچھلے ڈھائی سال سے یہ چیز ختم ہونی چاہیے اور حکومت کو چاہیے کہ اب جب آپ کے پاس اتنے شواہد ہیں سب کچھ ہیں تو ایف ایف ایٹی ایف کو اس طرح خاتر میں نہ لائیں کہ وہ آپ کے کندوں میں سوار ہو کے تو ہر وقت آپ کو گوڑے کی طرح بھگاتے نہیں یہ نہیں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو ڈیفنسیف پر ڈالا جائے ان کے سامنے یہ رکھیں چیزیں ساری اور یونیٹ نیشن کی ریپورٹ نے بازے کر دیا اس میں ایک بھی جگہ پہ یہ الزام نہیں ہے کہ پاکستان بھارت میں یہ دہشت گردی کروا رہا ہے جو بھارت ہمارے پر لگاتا ہے الزام اس ریپورٹ میں یہ تو نہیں ہے لیکن اس ریپورٹ میں تو یہ ضرور ہے کہ پاکستان نے ان تمام گروپوں یا انڈوجلز کے خلاف جو کہ یونیٹی نیشن نے جن کو ڈیزنگنیٹ کیا ان کے خلاف ہم نے ایکشن کیا ہے یہ ریپورٹ مانتی ہے اور اسی طرح یہ مانتی ہے کہ پاکستان میں خطرات بڑے ہیں دہشت گردی کی اس وجہ سے کہ افغان سرزمین کے اوپر یہ سارے لوگیں کٹھیں ہیں تو اس وجہ سے میرا خیال ہے ماظرہ خانہ ربیہ چھوڑ کے ایف ایٹی ایف پہ چڑھائی کرنی چاہیے اور ان کو واضح طور پر بتانا چاہیے کہ ایناف ایناف آپ لوگوں نے بڑی زیادتیں کی ہیں ہمارے ساتھ ہم نے اپنے ہی معاملات کو سیدھا رکھنے کے لیے کہ ہمارے قوانین بہتر ہوں ہم نے بڑا تعاون کر دیا لیکن بھارت یہ کر رہا ہے یہ ایک حریص چیر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں آج کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات